کیا خواتین جوب ڈریس میں نماز پڑھ سکتی ہیں میرا سوال لباس سے متعلق ہے کہ جو خواتین جوب کرتی ہیں اور ان کا خاص ڈریس ہوتا ہے جیسے پینٹ کوٹ یا ٹی شرٹ پینٹ تو اسی ڈریس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرش تو نہیں ہے دیکھیں اگر وہ ڈریسنگ سٹرائپ کی ہے کہ مرد بھی پہنتے ہیں جیسے پینٹ شرٹ باز اس طرح کی ہوتی ہیں جو مردوں میں اور عورتوں میں فرق نہیں رہتا تو وہ تو مردوں کی مشابہت کی وجہ سے ایسی ڈریسنگ حرام ہے اور اس میں نماز پڑھنے بھی مکروح ہے جائز نہیں لیکن وہ ڈریسنگ ایسی ہے جو خواتین کے ساتھ خاص ہے چاہے وہ پینٹ شرٹ ہی کیوں نہ ہو مخصوص قسم کی پینٹیں ہوتی ہیں مخصوص قسم کی شرٹیں ہوتی ہیں تو مردوں سے مشابہت تو نہیں ہوگی لیکن پھر اس میں یہ ہوگا کہ اگر جسم نظر آ رہا ہے یا وہ اتنی چست پینٹ اتنی چست شرٹ ہے کہ باڈی ایکسپوز ہو رہی ہے اس میں تو بھی وہ پہننا بھی نجائز ہے اور اسے پہن کے نماز پڑھنا بھی حرام اور نجائز ہے تو خواتین کو چاہیے بے شک وہ جوب ڈریس میں نماز پڑھیں لیکن وہ ڈریس عام حالت میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا جسم اس میں ایکسپوز نہ ہو اور نماز میں تو اور زیادہ ضروری ہے یہ اور اگر بلفرض آپ اس پر عمل نہیں کر رہی ہیں آپ نے وہی جس کپڑے ہی پہننے ہیں ٹائٹس ہی پہننی ہیں آپ نے تو اس کا گناہ تو اپنی جگہ ہوگا لیکن نماز میں پھر آپ اب آیا لیں اپنے اوپر عورت کے لیے سر کے بال اور جو ہے پوری باڈی وہ چھپانا ضروری ہے اور اس طرح کے باڈی ابریوی نظر آئے اور باڈی ایکسپوز ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے اس میں نماز پڑھنا ناجائز ہے شوہر کے کہنے پر بال کٹوانا کیا عورت اپنے بال کندوں کے نیچے سے کٹوا سکتی ہے اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ کندے کے اوپر نہیں کٹوا سکتی نیچے سے کٹوا سکتی ہے عالیہ حویلیاں سے دیکھئے لمبے بال عورت کی زینت ہے اور فطرت کو تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے چاہے شوہر کہے یا جیسے بیوی اگر شوہر سے کہے کہ آپ داڑی کاٹ لیں تو شوہر کے لیے حرام ہے داڑی کاٹنا تو عورت کے لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی ہے امہات المومنین نے اپنے بال کچھ چھوٹے کروائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تاکہ زینت کو ختم کیا جا سکے تو اگر عورت کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور وہ بیوہ ہو گئی ہے اور وہ اس نیت سے بال چھوٹے کر رہی ہے کہ زینت ختم کر رہی ہوں تو تو ہمیں ثبوت ملتا ہے لیکن آج جو خواتین بال چھوٹے کرتی ہیں یا شوہر کے کہنے پر کرواتی ہیں وہ خوبصورت بننے کے لیے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے کہ جس چیز میں اللہ نے حسن رکھا ہے آپ اس کے اپوزٹ میں حسن سمجھنے تو اس لئے شوہر کے کہنے پر یہ کام جائز نہیں ہے کیونکہ شوہر کی نیت کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھی لگے حالانکہ اچھی تو بڑے بالوں میں لگے گی وہ اب اس کی فطرت چین وہ چکی ہے کسی کے بہت زیادہ لمبے بالوں ان کو سمحالنا مشکل ہو رہا ہو تو کنارے کاٹ کے اس کو برابر کر دینا یا تھوڑا چھوٹا کر دینا اتنا کہ اس سمحالنا آسان ہو تو یہ جائز ہے کیونکہ اس میں زینت مقصد نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک ٹینشن سے بچنا مقصد ہوتا ہے تو پہلے زمانے میں تو خواتین اس کی کوشش کیا کرتی تھی کسی طرح اور لمبے بالوں اور لمبے بالوں چونکہ ہر چیز الٹ چل رہی ہے نا قرب قیامت میں حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سب معاملات الٹے ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے حدیث میں آتا ہے نا باندھی اپنے آقا کو جنے گی تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت جس نے بچہ جنہ ہے تو بچہ آپ ماں کی اطاعت کرے لیکن الٹا یہ ہوگا کہ والدین اپنی اولاد کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے تو اس حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ہر کام انٹا ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جو لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی تھی اب میاں صاحب گہرے بال کٹائیں چھوٹے کریں یہ غلط چیزیں نہیں کرنا چاہیے ایسے اور اتنے چھوٹے بال کر لینا کہ چھوٹیا نہ بن سکے اس میں جو لمبے بال کی تعریف اس پہ صادق نہ آسکے تو یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بال لمبے رکھیں اس بارے میں شوہر کی بات نہ مانیں ہاں اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے نوکیں بڑھ جاتی ہیں ان کو لیول میں لانا یا وہ سمالنا بہت مشکل ہو رہا ہے بعض قواتین کے بہت لمبے بال ہوتے ہیں تو اگرچہ زینت ہے لیکن وہ نہیں چاہ رہی ہیں ایسی زینت سمالنا مشکل ہے تو پھر گنجائشیں کاٹنے کی